اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین عمران ریاض وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ہر موقع پر غربہ اور جو ہے پاکستانی قوم کا ساتھ دیا حق اور سچ کا ساتھ دیا لیکن نو مئی کا ایسا واقعہ ہوا کہ جو ہے کوئی اس کے بعد پاکستانی نہ تو شہری محفوظ رہا نہ جو ہے صحفی محفوظ رہے یہ ہمارے وہ شہدہ ہیں جن کی اپنی تو بہت رسپیکٹ ہے لیکن ان کی ماں و بہنوں کی رسپیکٹ نہیں ہے نو مئی کے واقعے کے بعد ناظرین آج جو ہے نو مئی کے شہدہ نو مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کے وہ شہدہ جو سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کرتے تھے ان کی ماں و بہنوں کی عزتوں کو جو ہے پار پار کر دیا گیا ناظرین عمران ریاض بھی انہی میں سے جو ہے کسی ایک کا بیٹا ہے جو کہ آج جو ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں ناظرین عمران ریاض کو گیارہ مئی کو جو ہے سیالکوٹ ائرپورٹ سے ارسٹ کیا گیا اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے قبل کچھ عرصہ قبل جو ہے ان کو جو ہے افغانستان شفٹ کر دیا گیا لا پتہ کرنے کے لیے لیکن تاحال جو ہے پاکستانی ادارے اور جو ہے پاکستانی جو جو بھی عالی افسر ہیں ان کو رہا کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے پی ٹی آئی چیئرمن کا جو ہے نیوز میں نام لینے تک پابندی لگا دی گئی ہے آج یہ ہو رہا ہے کیا وہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں یا جو ہے عمران خان صاحب ہوں جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اگر جو ہے ان کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے ایسا سمجھ لیں کہ الزامات آتے ہیں اور اس کے بعد گورمنٹ موجودہ گورمنٹ ان پہ جو ہے ان کو دکھانے سے جو ہے پابندی لگا دیتی ہے تو کیا جو ہے یہ ایک جو ہے ایک انصاف کا تقاضی کہیں پہ نظر آتا ہے انصاف کے تقاضی نظر آتے ہیں اور عمران ریاض عمران ریاض کا آخر قصور کیا تھا یہی کہ وہ جو ہے حق اور سچ کی بات کرتا تھا وہ جو ہے اس نے عمران خان کے بھی عمران خان کے اوپر بھی تنقید کی ہے میں نے خود دیکھا ہے جب عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے سلاب میں روب رہا ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیاں باشمول عمران خان صاحب جو ہے اپنے جلسوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ میں جو ہے ملک کا واحد لیٹر ہوں جو پچھتر سال بعد آیا ہوں اور جو ہے میں ملکی قوم کو جو ہے ایک جو ہے غیرت کا پیغام دینے آیا ہوں اور آزادی دلانے آیا ہوں لیکن جو ہے پاکستان ملک پاکستان سلاب میں ڈوب رہا ہے تو اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے عمران ریاض وہ ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا عمران ریاض چاہے وہ عمران خان پر تنقید کرتا تھا وہ صحیح کرتا تھا اور عمران ریاض جو ہے نواز شریف پر تنقید کرتا تھا صحیح کرتا تھا نواز شریف اور زرداری پر تنقید کرتا تھا وہ صحیح کرتا تھا مولانا پر تنقید کرتا تھا تو وہ صحیح کرتا تھا لیکن اگر وہ نواز شریف صاحب کی تعریف کرتا تھا وہ غلط بھی نہیں کرتا تھا تعریف وہ صحیح کرتا تھا جو چیزیں آپ کی سچی تھی وہ اس کے بارے میں کوزیچیو رائے رکھتا تھا صحافی اور آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم موت سے دار رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے موت سے نہیں دارا وہ اب تک ڈٹا ہوا ہے عرشد شریف کی طرح عرشد شریف بہت صحافی ہے کہ جو ایسی باتیں کو حق جھوٹھی باتوں کو برداشت نہ کر پایا اور جو ہے انہوں نے ملک اور قوم کے لیے جان دے دی اور ایک اور ہمارا سپاہی جو آج مسئبت میں ہے ہم جو ہے ان کے ساتھ نہیں کریں ناظرین اکرامی آج جو ہے عمران ریاض کا ساتھ دیں اور اس کی آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جو ہے عمران ریاض کی آواز اٹھائیں ناظرین عمران ریاض کو جو ہے تہا لا پتہ کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے یہ بتایا جارہا ہے کہ عمران ریاض کو جو ہے عمران ریاض کو لا پتہ کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے ان کے ملنے کے چانس دیں ہیں انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ عمران ریاض ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عمران ریاض کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اگر ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں